سیب کے اتپادن میں ہیماشل دیش کا پرمکھ رج ہے اتپادن تو کافی ہے لیکن سمسیہ ٹرانسپورٹیشن کی ہے دور دراز کے علاقوں سے منڈیوں تک سیب پہنچانا ایک مشکل کام ہے چونکہ سیب ایک پیریشیبل کموڈیٹی ہے بڑی ماطرہ میں سیب کی فصل خراب بھی ہوتی ہے لیکن ٹیکنالوجی اب باقی کاموں کی طرح اس کام کو بھی آسان کرنے جا رہی ہے یہ ٹیکنالوجی اگر سفل رہتی ہے تو ہیماشل کے فل اتپادکوں کے لیے یہ ایک بڑی راحت کی بات ہوگی یہ ٹیکنالوجی ہے ڈرون ٹیکنالوجی کنور جلے میں ڈرون سے سیب کو ایک ستان سے دوسری جگہ پہنچانے کا ٹرائل ہوا ہے اور یہ ٹرائل کافی سفل بھی رہا ہے کنور کے نیچار گام میں یہ ٹرائل کیا گیا اور جس کمپنی نے یہ ٹرائل کیا اس کے انصار قریب بیس کلو سیب کی پیٹی کنڈا سے نیچار گام تک سفلتہ پور وقت پہنچائی گئی ٹرائل کے دوران ڈرون کو زمین سے آٹھ سو میٹر کی انچائی پر اڑایا گیا کنڈا سے نیچار گام تک لگ بگ نو کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے میں عاموماً دو گھنٹے کا سمیں لگ جاتا ہے لیکن ڈرون سے یہ دوری کیول سات منٹ میں تیہ ہوئی اور بیس کلو سیب بھی پہنچا دیا گیا کنڈا سے سیب کو نیچار گام تک پہنچانے میں کئی بار تین سے چار دن لگ جاتے تھے اس سے سیب کی کوالٹی پرباویت ہوتی ہے اس لیے کشیطر کے لوگ لبے سمیں سے ایسی تقنیق کی اور دیکھ رہے تھے جس سے سیب کو سمیں پر منڈی پہ پہنچایا جا سکے ارمبک ٹرائل سفل رہنے کے بعد اب فوکس سو کلو سیب ایک سات منڈی تک پہنچانے پر رہے گا اس دشا میں اب پریاس شروع ہو گئے ہیں یہ ٹرائل وگرو کمپنی نے گھڑگام آدھارت سکائی ون کمپنی کے سنیقت تتواب دھان سے کیا ہے اس میں ٹیکنالوجی سکائی ون کمپنی کی ہے جبکہ فیلڈ ورک وگرو کمپنی کر رہی ہے ڈرون سے سیب کی ڈھولائی کا ٹرائل سفل رہنا باگوانوں کے لیے اچھی خبر ہے پردیش کے کنور، چمبہ، شملہ، منڈی، کلو اور لاہولز پیتی میں کئی درگمک شیط رہیسے ہیں جہاں سے سیب کو منڈی تک پہنچانا کسی چونوتی سے کم نہیں ہے ایسے میں ڈرون نے باگوانوں کو امید کی کرن دکھائی ہے ہیماچل میں چلاب کی گھوشتہ سے پہلے پردان منطری نریندر موڈی نے کہا تھا کہ درگم جلا لاہولز پیتی سے آلو کی ڈھولائی ڈرون سے کی جائے گی تب کانگریس نیتاؤں اور دوسری لوگوں نے پرائیم منسٹر موڈی کو سوشل میڈیا پر ٹرول کیا تھا پردان منطری کے اس دعوے کے لگ بھگ دو مہینے کے اندر کنور سے ڈرون سے سیب کی ڈھولائی کا ٹرائل ہو چکا ہے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ٹرائل سفل رہے گا اور اس کو اب آگے ماس سکیل پر لاغو کیا جا سکے گا اور اس کا پورا کا پورا لاب نہ صرف کنور کے کسان اٹھائیں گے بلکہ ہماشر پردیش کے باقی علاقوں کے کسان بھی اٹھائیں گے اور صرف سے بھی ہماشر پردیش کی ایک مات روپش نہیں ہے ہماشر کے باغوان کئی اور پھلوں کا بھی اتبادن کرتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر پیریشیبل کموڈریٹیز ہیں اگر ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال ماس سکیل پر ہوتا ہے تو نشجی طور پر اس کا لاب ہماشر کے باغوانوں کو اور ہماشر کے کسانوں کو ملے گا موسیقی